موسیقی موسیقی اسلامی ناظرین میں ہوں ڈاکٹر مسعود پرویز آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہے فینسی فیش یا اورنمنٹل فیش فارم آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں تقریبا جتنے بھی اچھے گرانے ہیں وہاں پہ ایک اکویریم رکھا ہوتا ہے اور اس میں موجود مچھلی ٹوٹلی امپورٹ ہوتی ہے لیکن اب پاکستان میں اس کی فارمنگ شروع ہوگی ہے اس کی بریڈنگ شروع ہوگی ہے تو یہ ایک بہت اچھا بزنس ہے اور ابھی کیونکہ یہ فیڈ خالی پڑا ہے تو کچھ لوگ اگر جو چھوٹے سرمایے سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور کچھ ارن کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں اس سلسلے میں ہم نے جو یہ کام پہلے سے کر رہے ہیں امپورٹ کر کے اور آگے سیل کرنے کا یا اکویریم بنانے کا ان کے ساتھ ایک آرڈینیشن دیویلک کر لی ہے اور ایک ٹریننگ پروام بھی ہم کر رہے ہیں لوگ آئیں اور یہ بزنس سکھیں تو کیونکہ ہماری شروع سے یہ خواہش رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ ایسا کام کریں جو جس کی ضرورت ہے وہ کام جو پہلے سے ہو رہا ہے ایک کریانے سٹور کے ساتھ ایک اور کریانے سٹور بنانے کا کوئی خائدہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آپ اس بندے کی جو کلائنٹ جائے اس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اور اس کا جو ہے وہ انکم وہ آدھی کر دیتے ہیں اور ہمارے ہاں یہی کلچر چل رہا ہے کہ کریانے سٹور بنا لیں جنرل سٹور بنا لیں اور اس طرح کی چیزیں کر لیں اور اگلے دکاندار کے ساتھ ہی کیونکہ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس کے پاس اپنی سوچ تو بہت کم ہے اب ایک کریانے سٹور والا جب اس کی کلائنٹ اچھی جا رہی ہوتی ہے تو ہمارے پیگ میں مروڑ اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں یہ یہ اتنے پیسے کم آ رہا ہے اس نے ساتھ والا پلاک لے گیا تو کیوں نہ اس کے ساتھ ہم ایک کریانے سٹور بنا دیں پھر اس سے آگے اگلا بندہ بھی سوچتا ہے اور اس طریقے سے کریانے سٹور ہی بنتے جا رہے ہیں ایک بندہ امروز کی جیڑی لگا رہا ہے تو اس کے ساتھ دوسرا بھی لگا لیتا ہے تیر سا بھی لگا لیتا ہے ایک بندہ چنگچی بناتا ہے تو کتنے چنگچی اب لاہور کی سڑکوں پر چنگچی چنگچی ہیں اتنے پیدل چلنے والے بندے نہیں ہیں جتنے چنگچیاں کھڑی ہیں اور وہ گندگی کے باعث بھی باندے ہیں اور ٹریفک کا بیڑا گھر کر دیا منہ اور یہ سارا کچھ کیونکہ اور کوئی کروہ نہیں ہے لیکن ایک چنگچی کی قیمت میں اگر آپ کو یہ اچھا بزنس مل جائے گا بیٹھے جس سے آپ ارن کر سکتے ہیں یا تھوڑی سی میند کر کے اسے تو ایسے کام کرنے چاہیے یہ پہلے نہیں ہے اور تھائی لینڈ جو ہے اب بہت بڑا ریونیو اس اس اورنمنٹل فش سے جنریٹ کرتا ہے لیکن ہم پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے سوچتے نہیں ہے کہ یہ یہ کام یعنی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ساری جو یہ اس طرح کی فش ہے یہ امپورٹ ہوتی ہے اس کے چھوٹے بچے وہاں پہ ہوتے ہیں وہ امپورٹر بھی ہمارے پاس مجود ہیں تو اگر وہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اگر آپ برید کر دیں تو جتنے پورے پرستان میں سب سے بڑے امپورٹر تو وہ ہیں تو ہم آپ سے لے کے تو کیونکہ نیٹ ورک تو آلرہی بنا ہوئے ہیں تو کوئی اتنا بڑا اس پہ اخراجات بھی نہیں ہیں آپ کے سامنے ہر چیز نظر بھی آ رہی ہوتی ہے بائیو فلاک ٹینک میں اور اس میں خاص فرق نہیں ہے سوائے اس کے بائیو فلاک ٹینک میں آپ پرو بیوٹک ڈال کے تو اس میں کرتے ہیں اور بڑے لیول پہ کمرشل بڑی مشلیاں ڈالتے ہیں فوڈ پر پر تو ادھر جو ہے وہ بائیو فلاک بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو ٹوٹلی صاف پانی میں فیلڈ ڈالنے ہوتی ہے تو اس کی بریڈنگ جو ہے اس پہ یہ ٹیکنکل کام ہے تو وہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ سیکھیں ہمارے پاس آئیں اور جیسے ہی یہ کرونا ختم ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے تھوڑا تھا اور گورنمنٹ جو ہے وہ گیترنگ کی اجازت دیتی ہے تو ہم اس پہ ٹریننگ کروائیں گے تاکہ چھوٹے جو لوگ ہیں جو دن کے پاس تھوڑا سرمایہ ہے وہ اس میں آئیں اور اپنی ایک انکم سورس بنائیں اور اپنی خوشحال زندگی گزاریں کیونکہ میرا فوکس ہمیشہ سے اس بات پہ رہتا ہے کہ جو چیز آپ امپورٹ کر رہے ہیں اس کو کسی طریقے سے کٹ نون کیا جائے آپ جب باہر ڈالر بھیجیں گے نہیں تو ڈالر اب یہ ون ففٹی ٹو کا تو ہو گیا یہ کیوں ہوئے کیونکہ آپ نے خریداری کم کی ہے آپ کے ایکسپورٹ تو اسی طریقے سے جاری ہیں تو جب ایکسپورٹ ہو رہی ہوں گی تو ڈالر میں ہی بکتی ہے تو ڈالر آ رہا ہوگا لیکن اخراجات کم ہو جائیں گے تو ڈالر آپ پاس زیادہ ہوتا جائے گا اور کردے اتارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈالر کو سرپلس کر لیں یعنی جب ڈالر آپ کا زیادہ ہوگا تو ریٹ نیچے آ جائے گا ایکسچینج ریٹ ابھی ون ففٹی ٹو ہے کل کو اگر ڈالر اور آپ پاس ریزال میں آ جاتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے سو یا اسی پہ آ جائے تو جو اس وقت آپ کا جو کردہ تھا وہ اگر تین ہزار ملین ڈالر ہے فار ایکسچینج ریٹ آدھا ہو جائے گا تو آدھے کردے تو اسی ایکسچینج ریٹ میں ہی گئے آپ کو پی کرنا بہت آسان ہو جائے گا تو یہ جو تین ہزار ڈالر یا یوں کہہ لیں کہ سو ڈالر آپ کا کردہ ہے اور ریٹ ہے آپ کا ون سکسٹی یعنی ون سکسٹی روپیس کے اگینسٹ ایک ڈالر جب آپ کا اسی پہ آ جائے گا تو آپ یہ وہ ڈالر اس کے اگینسٹ آپ کو کم پی کرنے پڑیں گے تو اس طریقے سے خوشحالی آ جائے گی تو ایسے بزنس کرنے ہیں جو پہلے نہیں ہیں اور جس سے ہم اپنی ایمپورٹ کا مثلا کٹ ڈام کر لیں ایکسپورٹ اس کے بعد کی باری ہے لیکن پہلے ایمپورٹ وہ تو کم کریں ہم اپنے جو ریزرو ہیں وہ تو ضائع مت کریں لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی اس میں ملک کا فائدہ ہے ہم صرف ذاتی فائدہ سوچتے ہیں مثلا یہ ہے کہ ہمارے ہاں کاسمیٹکس آتی ہیں بہت زیادہ ایمپورٹ ہوتی ہیں اگر خواتین سرخی لگانا چھوڑ دیں تو تھوڑا کام کر لیں تو کچھ عرصے کے لیے میں مادرت ساتھ کچھ عرصے کے لیے کام کر لیں تو کتنا ریونیو بچے گا ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو جو اگر ہم تھوڑا سا ان پر فوکس کر لیں تو حالانکہ شکل تو دیکھی ہی ہوتی ہے بندہ نے کسی نے کسی وقت تو دیکھی لیتا ہے تو شادیوں پر اتنا بے دریغ جو خرچ کرتے ہیں ایمپورٹ چیزیں یہ ایمپورٹ یہ ایمپورٹ یہ وہ چیزیں ہم ایمپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جن کے بغیر آسانی سے ہم گزارہ کر سکتے ہیں تو ان چیزوں پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے مچھلی کے بچے بات ہم ہوانے میں آپ کا ریونیو جا رہا ہے اس کو کٹ ڈون کریں چلو آپ کی کنٹریبیوشن ہو گئی آپ نے اپنے ملک کی ترقی میں حصہ ڈال دیا تو میں کئی دفعہ کرتا ہوں کہ یار یہ ہم کیوں نہیں سوچتے کوئی گورنمنٹ بھی اس طرح کی کوئی کمپیئن نہیں شروع کرتی اور ہم اپنا ریونیوز آیا کر دیتے ہیں چاہے کردے لے کے یعنی ہمارے ملک کا وہی حال ہے ہم کہتے ہیں جی کہ آپ جو ہے وہ اتنے بلین ڈالر کا کردہ کیوں لیتے ہیں تو آپ خود سوچ لیں کہ ہمارے ہاں ایک شادی ہوتی ہے تو کردے لے کے لوگ اپنے کپڑے بناتے تو وہاں پہ ٹھیک ٹھاک کرنا ہے نمود و نمیش کو نہیں چھوڑتے آپ کے جو ایک مزدور طبقے کے بھی جو خاتون ہے وہ نیا سوٹ بنائے گی اور برینڈڈ بنائے گی اب تو یہ چیزیں ان کو چھوڑیں اب تھوڑا سی ساتھ بھی کریں اور ملک کے بارے میں بھی سوچیں اپنے بارے میں سوچ نہیں ہے لیکن ملک کے بارے میں سوچیں عورت اس ملک کی تقدید چینج کا سکتی ہے کہ وہ اپنا ذہن چینج کر لے آج کے لیے بس اتنا ہی اللہ حسن ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے